دعودی بہرا دعودی بہرا نا صرف پرفیوم، چائے اور کاؤس مرککس کا بزنس کرتی ہے بلکہ دنیا کا ایک کونہ ایسا بھی ہے جہاں پہ یہ بندوقیں بنانے میں ایک الگ پہچان رکھتے ہیں کہاں ایک گجراتی فیملی اور کہاں بندوقوں سے کھیلنا عجیب تو لگا ہی ہوگا آپ لوگوں کو چلیں ملکے سنتے ہیں یہ عجب سی غزب سی کہانی تو شروع کرتے ہیں پاکستان کا شہر پشاور نا صرف اپنے پرانے بلڈنگز اور کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ اسے آپ بندوقوں اور ہتھیاروں کا شہر بھی کہہ سکتے ہیں یہاں کے پتھان ہتھیاروں کو اپنا زیور مانتے ہیں اور ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہتھیار اور نسوار کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہاں نا صرف ہتھیار رکھے جاتے ہیں بلکہ بنائے بھی جاتے ہیں درہ آدم خیل نامی جگہ اپنے ہتھیاروں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے جس طرح داؤدی بہرہ لوگ جس بھی بزنس میں ہاتھ ڈالتے ہیں دولت اور کامیابی کی دیوی ان پہ مہربان ہو جاتی ہے اسی طرح اس ہتھیاروں کے بزنس میں بھی ہوا انیس سو ساٹھ میں ایک داؤدی بہرہ فیملی نے پشاور میں آکے ہاتھیاروں کا بزنس کرنے کا سوچا اور کوہٹ روڈ پر ایک چھوٹی سی فیکٹری لگائی پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ترقی کی اور آج کل ایک لاکھ بیس ہزار سکوائر فیٹ زمین پر ایک آلی شان عمارت کے ساتھ داؤد سنز نامی پاکستان کی سب سے بڑی پرائیوٹ آرمری کھڑی ہے اور آج عام سپلائز اور عام پروڈکشن میں ان کی مثال آپ ہیں یہ اپنی مثال آپ ہیں اور پاکستان کے ہتھیاروں کے مارکٹ میں ان کا دھنکہ بچتا ہے اور یہ ایسے کوالٹی کے ہتھیار بناتے ہیں ایسے میاری ہتھیار کہ کئی دفعہ ان کو آئیسو سیٹیفیکٹس مل چکے ہیں بلکہ دو ہزار چھے میں پاکستانی پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف نے مسٹر نور الدین اف داؤد صاحب کو جو کہ اس فیکٹری کے مالک ہیں ان کو تمغہ امتیاز یعنی ہائیسٹ سیویلین ایوارڈ آف ایکسلنس سے نوازا اور داؤد سنس پاکستان کی سب سے بڑی پرائیوٹ آرمری ہے اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی پرائیوٹ آرمری ہے جو کہ پاکستان آرمی کو ویپن سپلائی کرتی ہے اور پاکستان آرمی کو ان پہ اتنا ٹرسٹ ہے کہ ان سے کافی مقدار میں آرمی ہتھیار بنواتی ہے اگر یہاں پہ بننے والے ہتھیاروں کی بات کی جائے تو یہاں پہ پسٹلز راکٹ لانچرز اور آرمز کے ماؤنٹس کی علاوہ ٹینکوں کے لیے بارود اور ان کے پورزے بھی بنائے جاتے ہیں کہتے ہیں نا کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو ان کی محنت تو اس کی محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی اسی طرح ایک گجراتی فیملی ہے ہتھیاروں کی سخت کمپیٹیشن وارڈی مارکٹ میں محنت کی خون پسینہ کیا اور اپنا ایک مقام پیدا کیا اور آج ہر ایک دعودی بخورہ پاکستان کا ان پہ فخر کرتا ہے امید کرتا ہوں یہ بھی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو اپنے کمنٹس لائکس سیح من نواز